اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی آدمیں آپ کے لئے بہت ہی زبردست قسم کی سردیوں کی میٹھی سی ٹیس لے کر آئی ہوں جو ہے گجریلا گجریلا بنانے کے لئے میں نے ایک پاؤ گاجر لی ہے ساتھ میں میں اس کے اندر جو چیزیں ڈلیں گے اب وہ بتاؤں گی بادام لیں گے ہم کشمش لیں گے اور ساتھ میں گری اور علاچی لیں گے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ٹھیک ٹیبل سپون کے قریب ملائی استعمال کی ہے اور گاجروں کو میں نے اچھی طرح سے قدوگش کر لیا تھا چاہ گلاس کے قریب میں نے دودھ استعمال کیا ساتھ میں میں نے اس کے اندر چار ٹیبل سپون کے قریب چاول لیں گے میں نے پہلے سے بھوکے رکھ دیا ہے اس کا پانی نکال دیا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر ہاف کپ کے قریب چینی لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر کوئی ایسنس لیں گے اس کے چند کترے ہم شامل کریں گے تو چلیں اس یمی سی میٹھی سی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پتیلی میں جا گلاس کے قریب دودھ ڈال دیا تھا اور اسے گرم کر لیا تھا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر جو میں نے چاور رکھے تھے وہ ڈال دی ہیں اور ڈال کر آپ نے اچھی طرح سے سپیچولا کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے اور چاولوں کو تین منٹ پکا لیں گے اس کے بعد جب بوائل آ جائے گا اس میں تو اس کے بعد ہم آپ کو میڈیم کر دیں گے میڈیم کر لینے کے بعد اس کے اندر ہم گاجوے شامل کر دیں گے تو گاجوے شامل کر لینے کے بعد اسے ہم سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد جب آپ دیکھیں گے اس میں وہ بال آنیلا کیا ہے تو اسے ہم تقریباً تیس منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہماری گاجو اچھی طریقے سے نرم ہو جائیں اور کھانے میں بہت اچھی مورمہ زیادہ لگیں تو اب ہم تیس منٹ کے بعد ملیں گے دزار کی گریہ ختم ہوئی تیس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تیس منٹ کے بعد ہمارے جاور اور ہماری جو گاجریٹی وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں اس پیچولا کی مدد سے ہم مکس کر رہے ہیں دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اس کے بعد اب آپ اس کے اندر ہاف کپ کے قریب ہم چینی شامل کر لیں گے اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ میٹھا کم بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب سپیچولا کی مدد سے اسے ہم مکس کر لیں گے گجریلے کو کریمی ٹکسٹر دینے کے لئے اس کے اندر تین ٹیبل سپون کے قریب ملائی شامل کر لیں گے ملائی شامل کر لینے کے بعد آپ نے سپیچولا کی مدد سے اسے مکس کر لینا ہے اور بعد میں اس کے اندر ہم کٹے ہوئے بادام اور میوہ اور علاچی ایک ڈال دیں گے یہ ہمارے گجریلے کا فائنل سٹیپ ہے تو آپ نے سپیچولا کو مسلسل چلاتے رہنا ہے مسلسل چلانے کی وجہ یہ ہے اگر آپ مسلسل چلائیں گے تو ہمارا جو گجریل ہے وہ نیچے سے لگے گا نہیں اس وجہ سے ہمارا اس کا ٹیکسٹر بھی خراب نہیں ہوگا اور بہت زبردست بنے گا اس لئے آپ نے اسے مسلسل چلاتے رہنا ہے جب تک کہ بابلز نہ آ جائیں جب بابلز آنے شروع ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے ہمارا گجریلہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو لین جی اب ہاتھوں کی وزش ختم ہو گئی ہماری اب ہمارا گجریلہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر آپ نے کیوریسنس ڈال دینا ہے ایک قطعہ سپیچولا کی مدد سے میں آپ کو دکھاؤں گی کتنا اچھا اور ٹھک بنا ہے اب ہم نے اسے ایک باور میں نکال لیا ہے اب ہم اپنے بہت ہی ٹیسٹی قسم کے گجریلے کو سجائیں گے بہت ہی پیارے پیارے قسم کے باداموں سے آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے باداموں کو کارٹ لینا ہے اور آپ نے ترمیان میں بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بادام کارٹ کے انہیں یوں سجا دینا ہے تو اس طرح سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ یمی دیکھ رہا ہے مجھے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی میں کیا اچھا لگا اور کیا بڑا لگا تو ملیں گے بہت جدہ ایک اور بھی بہت سی کمال قسم کی ریسیپی کے ساتھ آپ صاحب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ